اسلام علیکم میں ہوں بشتر حسین آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچ اسٹوڈیو اچھو آج ہم بہت خوبصورت سا نیک ڈیزئن بنائیں گے لیس کے ساتھ تو یہ نیک ہم پورا لیس کے ساتھ بنائیں گے اوپر سے حالے سے لے کے سلٹ تک سب سے پہلے ہم نے حالہ اس کا کٹنگ کر لینا ہے یہاں سے پونے چار آپ نے رکھنا ہے اور اس طرح ڈیپ ہم یہاں سے رکھیں گے چار انچ یہ ہمارا فرنٹ ہے یہاں سے بھی چار انچ یہ نشان ہم نے سیدھے کر لینا ہے اب اس کو گلائی دے دیں گے گلے کو اس گلائی کی نشان پہ ہم کٹنگ کر لیں گے اب یہاں سے جتنی ہم نے شولڈر میں سلائی لینی ہے دبو لے کے سلائی لگانی ہے اتنا ہم نشان لگا لیں گے یہاں سے اس طرح نشان لگانا ہے اب اس نشان سے جو ہے ہم نے اپنی سلٹ کا نشان لگانا ہے جیسے کہ ہم نے ساڑھے سولہ پہ سلٹ تیار دینی ہے تو ساڑھے سولہ پہ نشان لگا لیں گے شولڈر کا دبو چھوڑ کے سلائی کا یہ سینٹر کا کٹکہ لگ گیا اب یہ ہم نے بکرم لی ہے یہ سیدھی بکرم ہے کرنی کی سائٹ بکرم کی لمبائی ہے ساڑھے پندرہ انچ اور پونے دو انچ کی پونہ انچ کی پونہ انچ کی حساب سے دو پٹیاں ہم نے سیدھی کٹنگ کر لینی ہے پونہ انچ کے حساب سے یہ ہم نے دو اور پٹیاں کٹنگ کر لینی پونہ انچ ایک کی چڑھائی ہے پٹیوں کی تو یہ کپڑے بھی چپکا لینی ہے اس کے بعد دونوں طرف سے دبو جو ہے وہ بٹھا لینا ہے پٹیاں ہم نے چپکا لینی ہے دبو بٹھا لیا اب ایک اور کپڑا ہم نے ان کو پلٹانے کے لیے اس کی جو چڑھائی ہم نے رکھی ہے وہ دھائی انچ ہے اس کی چڑھائی دھائی انچ ہے کپڑے کی اب یہ لیس ہم نے لی ہے اچھے یہ جو لیس ہم لگا رہے ہیں اس کی جو یہ زیادہ چوڑی آپ نے نہیں لینی ہے جتنی باریک ہو اتنا اچھا ہے یہ والی لیس جو ہم یہ پہلی لیس لگا رہے ہیں یہ زیادہ چوڑی آپ نے نہیں لینی جتنی باریک ہو اتنی ہی یہ اچھی لگے گی جیسا کہ یہ دو ست کی ہے دو ست سے تھوڑی سی زیادہ ہے چڑھائی میں اب یہ اس طرح نیچے کپڑا رکھنا ہے اس کے اوپر لیس پھر یہ اوپر پٹی اسی طرح سے دوسری پٹی بھی بنا لینی ہے اس میں بھی اسی طرح سے لیس کپڑا اس کے اوپر لیس پھر یہ پٹی لب کی سلائی لگانی ہے پٹی کے اوپر اچھا اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ لیس لگانی ہے سیڈی لیس جوانٹر لیس بھی سے کہتے ہیں اچھا یہ لیس تھوڑی سی چوڑی بھی ہو تو یہ اس میں مسئلہ نہیں ہے مطلب تھوڑی چوڑی زیادہ چوڑی بھی نہیں پہلی والی لیس سے یہ تھوڑی سی چوڑی ہو تو مسئلہ نہیں ہے یہ ہے اب ان کو اس طرح کپڑے کو بٹھا لینا ہے دبو کو سائیڈ میں کر کے اس طرف سے جو ایکسٹر دبو ہے اس کو آپ نے کٹنگ نہیں کرنا چھوڑ دینا ہے یہ ہم اینڈ میں پھر اس کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اب اس جوہنٹر لیس کے اوپر بھی سیلائی لگا لینی ہے کنی کے ساتھ ساتھ جو اس سائیڈ میں آپ کو کنی نظر آ رہی ہے یہ سیلائی ہماری چھپ جائے گی جب ہم شٹ کے ساتھ اس کو لگائیں گے یہ ایک دوسرے کے اوپر پٹیاں رکھنی ہے اب یہ اس طرح ملا لینی ہے پٹیاں اور اس کی جوڑائی ہم ناپ لیں گے یہ کتنی ہے تو یہ سوہ انچ سے تھوڑی سی زیادہ ہے یہ بلکل آپ نے پورا ناپنا ہے اس کو زیادہ بھی نہیں اور کم بھی نہیں سوہ انچ سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو یہ جو سلٹ میں ہم کٹ بنائیں گے وہ اتنا ہی بننا چاہیے سوہ انچ سے تھوڑا سا زیادہ ہلکا سا شیپ دے دیں گے جیسے ہم اوور لیپ پٹی میں دیتے ہیں تو یہ ہمارا فرنٹ ہے آلہ ہم نے کٹنگ کر لیا تھا اس سریٹ کا ہمارا نشان ہے تو یہاں پر ہم نے بکرم چپکا لینی ہے اس جگہ پہ اب اس نشان سے جو ہے ہم نے گلے کا نشان لگانا ہے پونے آٹھ ہنچ پہ یہ پونے آٹھ پہ نشان آ گیا اب یہاں سے جو ہے ہم نے پٹی کو شیپ دینا ہے یہ بکرم ہم نے چپکا لی ہے اب یہاں سے پٹیوں کی جو ہم نے چڑھائی ناپی تھی وہ تھی سوہ انچ سے تھوڑی سی زیادہ تو مطلب یہاں سے ہم آدھا انچ ایک سوٹ سے تھوڑا سا بڑھا کے نشان لگائیں گے سوہ انچ کا آدھا آدھا انچ ایک سوٹ اس سے تھوڑا سا بڑھا کے یہاں سے پونہ انچ کا نشان لگائیں گے اور یہ پٹی یہاں سے اس طرح رکھنی ہے یہاں سے پٹی آدھی اوپر اور آدھی شٹ سے نیچے یہاں پر یہ نشانوں کے ساتھ اس کو شیپ دینا ہے یہاں سے پونہ انچ چھوڑ کے پھر نیچے پونہ آٹھ کا جو نشان لگائے وہاں سے پھر پٹی گھوم رہی ہے اب یہ جو سلائی لگی ہوئے اسی سلائی کے حساب سے نیچے نشان لگانا ہے شٹ کے اوپر اسی سلائی کے نیچے نشان لگانا ہے شٹ کے اوپر اب یہ دبو جو ہے ہم کٹنگ کریں گے لیکن پہلے یہاں پر یہ کٹ لگا لینا ہے اس کے بعد اس نشان پر کٹنگ نہیں کرنا نشان سے دبو چھوڑ کے کٹنگ کرنا ہے آپ نے نشان جو ہے وہ امرت تیار ناب ہے یہاں پر یہ اس طرح بٹھا لیں گے نیچے کر کے دبو اس کے بعد یہ جتنا ہم نے کپڑا رکھا ہے دبو کے لیے اتنا ہی اس کو فولڈ کر لینا ہے پریس سے دوسری طرف سے بھی اسی طرح سے اتنا ہی دبو فولڈ کر کے بٹھا لینا ہے پریس سے اب یہ پٹیاں اس کے نیچے رکھنی ہیں جتنا ہمارا گلہ ڈیپ ہے اس کا نشان لگا لیں گے اتنا ہمارا شلڈر میں سلائی میں دب ہو جائے گا اس کو چھوڑ کے جتنی ہمارا ڈیپ ہے گلہ پونے آٹھ تو پونے آٹھ پر نشان لگا لیں گے آپ چاہیں تو ڈیپ کم بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو فرنٹ کے حالے میں سے پیس نکلاتا اسی کو یہ رکھ کے یہاں پر یہ کٹنگ کر دیں گے دوسری طرف سے بھی وہ اسی پٹی کو ہم اس کے اوپر رکھ کے کٹنگ کر لیں گے یہ پٹی اوپر رکھیں گے اس کو شیپ بھی دے دیں گے اسی کے ساتھ اور یہ دبو کٹنگ کر لیں گے برابر تو اب یہ حصہ اس کے اوپر رکھنا ہے اس طرف اللہ اور یہاں پر ایک سلائی لگا لیں گے اب یہ جو ہم نے دبو بٹھایا ہے اس کے اوپر ہم اندر سے سلائی لگا لیں گے جو کریز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کریز سے تھوڑا سا سائیڈ میں کر کے تاکہ یہ ہمارا دبو جو ہے کھچے نا جب ہم گلے میں لگائیں پٹی اس میں بھریں تو یہ کھچے نا اس لئے اس کو ایک سلائی لگا لیں گے کور کرنے کے لئے دونوں طرف سے اس کے بعد پھر اس کو پریس سے دوبارہ بٹھا لینا ہے اب اس طرف سے جو ہے جو انٹرلیس کی جو سائیڈ کی جو کنی ہے اس کو دبا کے یہ اپنے سلائی لگانی اوپر رکھ کے وہ کنی دب جائے جو انٹرلیس کی اور لب کی سلائی لگانی آپ نے کنارے کی سلائی اس جگہ کی سلائی آپ نے خیال کرنا ہے کہ لیول ایک جیسا ہو اوپر نیچے نہ ہو اوپر تک لب کی سلائی لگا لیں گے اچھا اب اس کی ہم نے جو ہے یہاں پر یہ سلائی نہیں لگائی تو اس میں ہم سلائی لگائیں گے بھی نہیں اس کو ہم تو رپائی سے بند کریں گے نیچے سے اور یہ جو دبو ہے اس میں شٹ کا جو دبو ہم نے لیا ہے وہ ہلکا سا کم کر لیں گے اس کے بعد یہ جو ایکسٹر دبو ہم نے رکھا تھا اس کو اس طرح ڈبل فولڈ کر کے تو یہ ہمارا پکی لب ہو جائے گا اس کو کچھ اور لگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی دبو کو ہم اس طرح ڈبل فولڈ کر لیں گے تو کوئی دھاگے بغیرہ بھی نہیں نکلیں گے اور یہ تبو پکا ہو جائے گا دونوں طرف سے اسی طرح فولڈ کر لینا ہے اس کے بعد اپنا جو گلہ ہمارا ہے ڈیپ اس نشان پر ایک دوسرے کے ساتھ برابر کر کے پٹیوں کو پن لگا لینی ہے اگر ڈیپ آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو تھوڑا سا کم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ٹانکیں لگا لینے ہیں ٹانکیں مضبوطی سے لگانے ہیں نیچے سے ٹانک کا نظر نہیں آنا چاہیے یہ ہم نے خیال کرنا ہے ٹانک کا اس طریقے سے اٹھانا ہے یہاں سے یہاں تک یہ ہم نے ترپائی کر لی اور آگے جو ہے وہ ہم نے دھاگا لیس کے کلر کا ہی لگایا ہے محرون اس کے بعد یہ اوپر حالے میں جو ہے وہاں پر بھی لیس لگانی ہے ہم نے تو یہ لیس کی سیدھی سائٹ جو ہے وہ نیچے کر کے رکھنی ہے نیچے کی طرف اُلٹی سائٹ اوپر کی طرف کنی دبا کے لیس کی جڑ میں سلائے لگانی ہے سیدھی سائٹ نیچے کر کے رکھنی ہے جب اس کو پلٹیں گے تو سیدھی سائٹ باہر کی طرف آ جائے گی دبو دونوں سائٹوں سے ایک جیسا لینا ہے گلے کا یہاں پر کٹ کر دیں گے اب اس کے اوپر جو ہے ہم نے فالس لگانی ہے اُریب فالس تو یہ ہم نے کپڑا اُریب کٹنگ کر لیا ہے اب اس کی فالس کٹنگ کر لیں گے فالس جو ہے تھوڑی چوڑی کٹنگ کی جاتی ہے پائپ ایم کی طرح باریک نہیں پٹیاں ڈیڑھ انچ چوڑی یا سا وائن چوڑی کٹنگ کر سکتے ہیں اب یہ پٹی اُریب جو ہے وہ نیچے رکھیں گے کمیز اوپر کی طرف اور جو سلائی ہم نے پہلے لگائی ہے لیس والی اسی سلائی کے اوپر یہ سلائی لگا لیں گے نیچے کے فالس جو ہے وہ ہلکی سے آپ نے کھینج کے رکھنی ہے زیادہ نہیں ہلکی سے کھینج کے رکھنی ہے اب یہ کٹکے لگا لیں گے اس کے بعد دبو تھوڑا سا کم کر لیں گے اب جو ہے اس کو ڈبل اس طرح فول کریں گے اور اسی کے اوپر لب کی سلائی لگا لیں گے فالس کے اوپر دوسری طرف سے بھی اسی طرح سے فالس لگانی ہے اس کا دبو جو ہے یہ ہم کٹنگ کر لیں گے اب یہ فالس بٹھا لیں گے پریس سے گلائی کے حساب سے ہی بٹھائیں گے گلائی دے کے تو اب اس کی فالس کی ہم نے ترپائی کر لیں گے ترپائی کر رہیں گے اور یہاں سے یہ دبو جو ہے اس کو اس طرح اندر کر کے یہ دبو بالکل اندر کر کے اس چھپا لیں گے اس کے دھاگے وغیرہ تو یہاں سے اس طرح یہ لیس آپ ہم کو نظر آئے گی یہاں سے بھی ویسے ہی دبو اندر کر کے ترپائی کر لیں گے تو اپنا اور اپنوں کا بہت سرہ خیال رکھیں اب آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ تب تک کے لیے خدا حافظ تب تک کے لیے خدا حافظ